پچھلے بھاگ میں آپ نے سنا کہ ورون سمتہ اور خوشی یہ تینوں اپنے گھر سے یعنی تین سو تیرہ نمبر سے باہر ہیں اور اپنے اپاٹمنٹ کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں جو مین گیٹ ہوتا ہے ماہ پر ان کا رشتہ دار وہ جو ورون کے کہنے پر آیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے اب جب ورون نے فوٹو کھینچی تھی خوشی کی تو وہ نارمل آئی تھی اس میں کوئی بھی ایسی چیز اپری یہ چیز نہیں دکھ رہی تھی لیکن جب ورون نے کہا اپنے اس مطر کو اپنے اس رشتہ دار کو کی میری بٹیا کی ایک فوٹو کھینچ تو اس کی فوٹو میں واسطہ میں کچھ آیا تھا ورون نے تو اپنا دل مضبوط کر کے وہ فوٹو دیکھ لی لیکن جب سمیتہ نے کہا کہ کیا ہے ایسا فوٹو میں جو تم دونوں عجیب سے دیکھ رہے ہو مجھے بھی دکھاؤ جیسے ہی سمیتہ نے فون کو ہاتھ میں پکڑا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بٹیا کے کندھے کے اوپر یعنی بٹیا کو کسی نے جکڑ رکھا ہے مطلب خوشی نے ایک بڑی عورت کو گودی میں اٹھا رکھا ہے سمیتہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور زمین پر گر کر ٹوٹ گیا پوری سکرین اب چکنا چور ہو چکی ہے یہاں کسی کا دھیان اس بات پر نہیں ہے کہ نقصان ہو گیا اب یہ آپ کو بتا چلے گا اس فون کے ٹوٹنے کے پیچھے کیوں ہلکی سی مسکرہت خوشی کی طرف سے آئی تھی خوشی نے بہت ہلکی سی ایک مسکرہت میں اپنے پاپا سے ایک بات کہی پاپا یہ تو ٹوٹ گیا اب ہم پندیچی کو کیسے بلائیں گے جن کو کل پوجا کرنی ہے گھر پہ آپ کو نمبر یاد ہے پاپا بڑی عجیب سی طریقے سے بول کر ہسنے لگ گئی اس کا وہ جو رشتے دار ہے اس نے کہا کہ خوشی بیٹے آپ کون سے پندیچی کے بارے میں بات کر رہی ہو اور کیا تم لوگ بینہ گھر میں پوجا کر رہنے آ گئے ہو تو ورو نے کہا کہ ہاں ایسی ہی کچھ سیچویشن بن پائی تھی اور یہ بیٹیا اس پندیچی کے بارے میں بول رہی ہے جنہوں نے کل گھر پر آ کے پوجا کرنی ہے اور مجھے ایسے تو نمبر دھیان ہی نہیں ہے خیر کوئی بات نہیں فون بازار سے ہم دوسرا دیکھ لیں گے خوشی پاپا کی طرف ایک ٹک نظر سے دیکھ رہی ہے لگاتار بینا پلکے جھپکا ہے اور اپنی ممی کی انگلی پکڑ کر کہتی ہے کہ ممی مجھے بھوک لگ رہی ہے دودھ یا کچھ کھانے کو ابھی چاہیے بہت تیج بھوک لگ رہی ہے اور پھر پاپا کی طرف دوبارہ دیکھنے لگی اب اس کے رشتہ دار نے ورن سے کہا کہ اگر کوئی بھی سمسیا ہے تو تم لوگ میرے گھر کیوں نہیں چلتے میرا گھر یہاں سے کوئی دور تھوڑی نہ ہے اور جب تمہیں لگ رہا ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے اور تمہیں محسوس ہو رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے ورن کہ تم یہاں پر رسک لو تو خوشی نے بہت گصے سے اس آدمی سے اپنے رشتہ دار سے مطلب بولا تو کون ہوتا ہے ہمارے کو کہیں لے جانے والا جب یہ لوگ میرے گھر میں رہ رہے ہیں اور خوش ہیں تو تو کیوں لے جانا چاہتا ہے انہیں کہیں ورن نے کہا اپنی بیٹیا سے کون لوگ تم کیسے بات کر رہی ہو اس طرح سے کوئی بات کرتا ہے انکل سے تو یہاں خوشی بولی پاپا گلتی سے میں نے آپ کو لوگ بول دیا آپ تو میرے پاپا ہو پیارے پاپا اب وہ اپنے پاپا کو ایک ٹک دوبارہ دیکھ رہی تھی یہ مانو کہ وہ کچھ کرنے والی ہے لیکن کسی وجہ سے بار بار رک رہی ہے کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے پاپا پر اٹیک نہیں کرنے دے پا رہی اب یہاں ان سب کی باتیں چل ہی رہی تھی ورن نے اپنا فون اٹھا کر جو ٹوٹ گیا تھا اپنی جیب میں رکھا ہی تھا تب ہی ان کا پڑوسی جو کی ایک نئی چمچماتی گاڑی لے کر آیا تھا وہ گیٹ پر آتا ہے اور ہرن بجاتا ہے اب ورن سمیتہ سے کہتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں بتانا اور یہ مانو کہ کچھ نہیں ہوا خوشی بیٹیا کو گودی میں اٹھا لو سمیتہ نے خوشی کو گودی میں لے لیا لیکن آج پتا نہیں خوشی کا وزن تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے سمیتہ کو بھی یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس نے صرف ایک بیٹی کو نہیں اٹھایا ہے خوشی کے ساتھ تو شاید شبنم بھی ہے اب وہ جو ان کا پڑوسی ہے وہ شیشے نیچے کرتا ہے ہون بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ ورن بھائی بدھائی نہیں دھوگے میری نئی گاڑی کی تو خوشی زبردستی کرتے ہو یہ اپنی ممی کی گودی سے نیچے اترتی ہے اور اس کی گاڑی کے چاروں طرف گھومنے لگ جاتی ہے جیسے اس کے شیشے نیچے ہوتے ہیں اس کے پاس آتی ہے کھڑکی کے پاس تک ہی تھا اس کا چہرہ کیونکہ بیٹیا چھوٹی ہے اور تھوڑا سا چہرہ اٹھا کر خوشی سونگتی ہے جیسے کوئی جانور کچھ سونگ رہا ہو تو پڑوسی بولتا ہے بیٹیا نئی گاڑی کی خوشبو اچھی ہوتی ہے نا وہ بولتی ہے کہ نئی گاڑی کی خوشبو نہیں جو گاڑی میں میٹھا رکھا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہے انکل میٹھائی نہیں کھلا ہوگے اب ورن نے خوشی کا ہاتھ ٹائٹ سے پکڑ کر گاڑی سے پیچھے گھیچ لیا یہ کیا طریقہ ہے ایسے کوئی بولتا ہے ارے ابھی وہ آئے ہیں اپنی گاڑی گھر پر کھڑی کریں گے پوجہ کریں گے پھر جائیں گے اور میٹھائی لائیں گے تو خوشی بولتی ہے ورن آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہو جیسے ہی خوشی نے ورن بولا یہاں اس مطا کو بہت برا لگا اس مطا نے خوشی کا کان پکڑ کے مروڑ دیا لیکن یہاں خوشی ہسنے لگ گئی اور دھیرے سے بولتی ہے مٹھائی کھلواؤ ورنہ یہاں تماشا دکھا دوں گی اب یہاں اس مطا ورن اور وہ جو ان کا رشتے دار ہے سب جانتے ہیں کہ یہ خوشی نہیں کوئی اور بول رہا ہے تب ہی وہ جو ان کا پڑوسی ہے گاڑی سے اترتا ہے اور بولتا ہے ورن یا کمال کی بات ہے تمہاری بیٹیا کی ناک کتنی تیز ہے اور رہی بات کہیں جا کر مٹھائی لانے کی تو بھائی میں نے شوروم سے نکلتے ہی گاڑی کی پوجہ کرا لی تھی اور مٹھائی واسطہ میں پیچھے والی سیٹ پر رکھی ہے لیکن خوشی بیٹا تمہیں کیسے پتا کی میری گاڑی میں مٹھائی ہے تو خوشی بولتی ہے مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ موتی چور کے لڈڈو ہے اب زیادہ بات مت کرو جلدی سے مٹھائی کھلا دو آپ سب ایک بات تو جانتے ہی ہوگے کہ یہ جو تیسری شکتی ہوتی ہے نا انہیں میٹھا بہت زیادہ پسند ہے خوشبو بہت زیادہ پسند ہے اتر لگا کر باہر کبھی کبھی ایسی جگہوں سے نہیں نکلنا چاہیے جہاں پر ان کے ہونے کا آبھاس ہو اور یہ چیزیں نا ٹرائے مت کر کے دیکھنا اب یہاں وہ جو ان کا پڑوسی ہے وہ گاڑی سے مٹھائی کا ڈبہ نکالتا ہے جیسے ہی وہ لاکر ان کے ہاتھوں میں رکھنے والا تھا خوشی نہ یہ مانو جیسے کوئی جانور نہیں جھپٹتا اس طرح سے جھپٹ کر اس ڈبے کو پکڑا اور چاروں کے چاروں لڈڈو جھٹ کر کے کھا گئی یہاں خوشی بہت خوش ہے اور خوشی خوشی میں اس آدمی سے یہ کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا مجھے ضرورت تھی اس ٹائم کھانے کی مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اور یہ لوگ کچھ کھانے کو نہیں دے رہی تھی تم کو مجھ سے کبھی بھی کوئی کام ہو تو بتانا مجھے اب یہاں جیسے ہی خوشی نے چاروں لڈڈو ختم کرے پاپا کی انگلی پکڑ کر یہ کہتی ہے پاپا کیوں نہ اب ہم گھر پر چلے مجھے کھیلنا ہے اور ہاں ممی کے ساتھ تو میں کبھی بھی کھیل لیتی ہوں آج مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے اور یہ کھیل ایسا ہوگا پاپا دیکھو جو میری شرطیں ہوں گی وہ ماننی پڑیں گی آپ کو تبھی ان کا رشتے دار دوبارہ سے بولتا ہے ورون کیوں نہ آج تم لوگ میرے گھر چلو جب کل پوجہ پاٹھ ہو جائے گی تو آ جانا تو ان کا پڑوسی بولتا ہے ارے ایسے کیسے آپ لے جاؤ گے ابھی ہمارے نئینے پڑوسی آئے ہیں بھئی ہم لوگ ہیں نا ان کا دیکھوال کرنے کے لیے اب یہ جو پڑوسی ہے خوشی کو بہت پسند آنے لگا کیونکہ خوشی کو اس نے مٹھائی لاکے دی خوشی کے ممی پاپا کو تین سو تیرہ میں رہنے کے لیے بول رہا ہے یہاں سے دور نہیں جانے دی رہا تو خوشی کے ساتھ وہ جو ہے شاید وہ کچھ کمال کر رہی ہے اس کے ساتھ اب یہاں ورون اپنے رشتیدار سے بولتا ہے کہ نہیں تم چلے جاؤ کوئی ضرورت ہوگی تو ہم تمہیں کہیں سے بھی فون کر کے بولا لیں گے ابھی تم جاؤ تبھی خوشی کہتی ہے تو پاپا ہم گھر چلیں تو ورون بار بار یہ بھول جاتا ہے کہ خوشی بیٹیا اکیلی نہیں ہے اور اسے اکیلا کرنا ہے وہ جو اس کے ساتھ ہے نا اسے ہٹانا ہے اور اسی وجہ سے وہ جو ان کے کام پہ آئی تھی نا کانتا وہ ان کو بول کے گئی تھی کہ دروازہ مت کھولنا لیکن اس نے کھول دیا پریشانیاں ابھی کچھ بھی نہیں ہیں جو آگے ہونے والی ہیں اب یہاں سمیتہ ورون اور خوشی اپنے گھر کی طرف چل دئیے یہ مانو جیسے جیسے یہ تین سو تیرہ کی طرف چل رہے ہیں ویسے ویسے خوشی پر وزن زیادہ ہوتا جا رہا ہے ورون اسمیتہ سے کہتا ہے کہ تم اتنا ہاف کیوں رہی ہو تو اسمیتہ کہتی ہے کہ آج خوشی میں تھوڑا وزن مجھے زیادہ پتا نہیں کیوں لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تھکان کی وجہ سے میرے ہی تھوڑے پیر جواب دے رہے ہیں ورون نے کہا کہ لاؤ بیٹیا کو گودی میں لیتا ہوں اب گھر رہی کتنی دور گیا ہے جیسے ہی ورون گودی لیتا ہے تو خوشی کان کے پاس آ کر اپنے پاپا سے ایک بات بولتی ہے تھوڑا دھیرے دھیرے چلنا تمہاری بیٹیا سو رہی ہے اور اتنا بول کر ہسنے لگ گئی ورون نے گودی سے تھوڑا دور کر کے اپنی بیٹیا کو دھیان سے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن وہ اس کو بول رہی ہے کہ بیٹیا سو رہی ہے ورون کو کچھ نہیں سمجھا رہا ہے کیونکہ وہ تیسری شکتی کو اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھ پایا تھا اور ایسے تجربے کبھی کسی کو نہ ہو تو زیادہ اچھے ہیں یہ اپنے گھر میں آتے ہیں ابھی واسطہ میں خوشی سو رہی ہے اور جیسے ہی اپنے گھر میں آتے ہیں خوشی کا وزن نارمل ہو جاتا ہے یہ مانو کہ وہ اتر گئی ہو بیٹیا کو اپنے بیڈ پر لٹاتا ہے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے سمیتہ سے کہتا ہے کہ ہم کس سے کہیں ہمیں کچھ نہیں سمجھا رہا ہم نے آخر کار اپنے اس قرائے کے مکان کو کیوں چھوڑ دیا ہم کیوں اس محنوس مکان میں آ گئے ارے وہ کون تھا سبزی والا فلوالا جو بول رہا تھا یہ کسی کا مکان ہے ارے کس کا مکان ہے کچھ پتا کرو اس کے بارے میں سمیتہ بہت پریشانی ہو رہی ہے اب یا سمیتہ کہتی ہے کہ سبزی والے نے کچھ کسی انیتہ سنیتہ یا پتا نہیں کس کا مکان بتایا تھا مجھے اچھے سیاد نہیں ہے تب ہی ان کے اندر والے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آتی ہے یہ وہ کمرہ ہے جو کی خوشی کا ہے اور جس کمرے کا دروازہ بند کیا تھا کانتہ نے اور کہا تھا کہ اس دروازے کو مت کھولنا اب یہاں سمیتہ اور ورن دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اندر کوئی ہے یہ گرا کیا تھا سامان گرا تھا کچھ دونوں ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے کی ڈریسنگ ٹیبل پر شیشے پر لیپسٹک سے شبنم لکھا ہوا تھا یہ دونوں اس کمرے سے بھاگ کر بہار آتے ہیں تو ورن کہتا ہے اسمیتہ سے یہ تم نے لکھا ہے تو اسمیتہ کہتی ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہی نیچے آئی تھی اور رہی بات یہ نام جو ہے یہ وہی نام ہے جو سبزی والے نے بتایا تھا میں بھول گئی تھی کہ یہ اس کا مکام تھا یہ دونوں بات کر رہے تھے اور یہاں خوشی کی ہسی چھوٹے گئی وہ سوتے سوتے ہس رہی ہے ورن اسمیتہ سے کہتا ہے کیوں نہ جب تک پنڈی جی نہیں آتے ہم لوگ خود پو جا کریں کیونکہ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے لیے تمہارے لیے نہیں اپنی بیٹیا کے لیے ڈر لگ رہا ہے اس کی یہ حالت ہوتی جا رہی ہے اب یہاں سمیتہ اور ورن دونوں ڈرے ہوئے ہیں تب ہی ان کے گھر کی کوئی گھنٹی بجاتا ہے دیکھتے ہیں تو وہ ہی پڑوسی ہوتا ہے جس نے نئی گاڑی خریدی ہوتی ہے وہ ورن سے کہتا ہے کہ ورن بھائی کوئی بھی اگر بات ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو مجھے پتا نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی ضرور ہے آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو ارے ہم آپ کے پڑوسی ہے کوئی بھی بات ہے کچھ بھی مدد چاہیے تو ہم ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں انہوں نے اپنے دل کی بات بتانی چاہیے تھی اپنا ڈر بتانا چاہیے تھا اپنے ساتھ ہوتی ہوئی حرکتیں بتانی چاہیے تھی لیکن یہ لوگ لوگ کیا کہیں گے زمانے والے ہسیں گے ہماری بیٹیا کو کس نظر سے دیکھیں گے ان ساری باتوں میں وہ لجکر رہ گئے یہاں ورن کی سب سے بڑی گلتی ہو گئی اس میں تا چاہ رہی تھی کہ ہم مدد کے لیے اڑوسی پڑوسی سے بولیں کم سے کم لوگوں سے بات تو کریں کوئی تو حل نکلے گا لیکن یہاں ورن کسی اور ہی دنیا میں تھا ورن نے صاف منع کر دیا نہ نہ کوئی پریشانی نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے بس ہاں وہ ہماری بیٹیا کو لڈو بہت پسند ہے اور وہ اسی طرح گھر پر بھی کھاتی ہے تو تم اس سے نشچنت رہو تو ان کے پڑوسی نے کہا کہ میں بیٹیا کی وجہ سے نہیں بول رہا میں تم لوگوں کو بول رہا ہوں اگر کوئی بھی بات ہے تو مجھے بتاؤ کیونکہ تمہارے گھر سے ابھی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی تو مجھے لگا کوئی پریشانی تو نہیں ہے اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں جتنی دیر سے میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں کہیں بھی میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ان کے گھر سے کچھ چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی کچھ بتایا نہیں بتایا نا چاہے تو آپ پیچھے جا کر سن کے دیکھ لو تو یہ پڑوسی کو کہاں سے آواز آ رہی تھی اور وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو کی آپس میں بات کر رہی تھی تمہارے گھر میں اتنے سارے لوگوں کی آواز آ رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ پوچھ لوں ٹی وی چل رہا تھا کیا ورن نے کہا کہ ہمارے گھر سے آواز نہیں آ رہی تھی اور ہمارے تو ٹی وی نہیں چل رہا تھا تو وہ آدمی کچھ نہیں بولا اور وہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا اس آدمی نے گھر پر جاتے ہی اپنی دھرم پتنی سے کہا کہ وہ جو پنڈی جی ہے نا جنہوں نے ہمارے گھر میں پوجا کری تھی ان کو فون کرو جلدی تو اس نے کہا کہ کیا بات ہو گئی مجھے تو بتا سکتے ہو تم نے ایسا کیا دیکھا ان کے گھر میں اور وہ عورتیں کون ہیں جو چلا رہی تھی ان کے گھر میں اتنے سارے لوگ کہاں سے آئے اس آدمی نے بتایا کہ ان کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا کوئی ہے ہی نہیں ان کے پورے گھر میں کھالی پڑا ہے ورن نے بتایا اور ان کے گھر ٹی وی بھی نہیں چل رہا تھا تو وہ عورت بولی تو لیکن آواز تو اسی گھر سے آ رہی تھی کیا بیفکوفی ہے اس نے کہا بیفکوفی میں بتاتا ہوں میں نے بیٹیا کے چاروں طرف بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی دیکھی اور ایک اس کے کندے پر بیٹھی دیکھی ہے جلدی سون پنڈی جی کو فون کرو یہاں وہ ڈر رہا ہے پتہ نہیں ان کا فون لگ نہیں رہا ہے کوشش تو بہت کری تب ہی ان کے گھر کی گھنٹی بستی ہے دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو خوشی بیٹیا کھڑی ہوتی ہے اور خوشی ان سے بولتی ہے اچھا ایک منٹ اس کے آگے کی کہانی اگلے پارٹ میں کنٹینیو کریں گے